پاکستان اور ایران کی تجارت سے مکہی کیا اکسپورٹ ہوگی اسلام علیکم دوستو میں ہوسٹ آپ کا مالک ازر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیرے سنگے جو دو چینل پر نئے انسوک زارش چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل لیکن کو آل پہ کلک کر دیں وڈیچلے کے تو لائک کر دیں پاکستان اور ایران کے جو تجارتی راستے تھے بہال لکافتیں ختم ہو چکی ہیں چیرمن ایف بی آر نے اہم ملاقات پاکستان اور ایران کے اقتحادی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ اور اس میں آسانیہ لانے کے لیے کسٹم سکراس بارڈر تجارت سے منجمنٹ سے متعلق امور تبادلہ خیال کیا گیا فرقین کے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان اقتحادی سرگرمیوں میں اضافے کے بعد بارڈر پر ٹرینڈنگ جاری رہے گی تجارت کا سلسلہ جاری رہے گا جو رکارٹیں تھی وہ ختم ہو جائیں گی تجارت کی سہولت اور سرحد پار تجارت کو بڑھانے کے لیے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر افغانستان ترخم بارڈر اوپن ہوا اور ساتھ ہی چمن بارڈر جبکہ ایران سے بھی تجارت کے راستے بہال ہو چکے ہیں تو مکی جنوری اور فروری کے مہینے میں چانس بن سکتے ہیں مکی اکسپورٹ کے حوالے سے بھی لیکن ابھی تک پاکستان میں مکی کا مندہ جاری ہے ریٹ اگر بات کریں ٹاپ کوارٹی کے تو انی سو بیس رپے تک جبکہ نارمہ ریٹوں کی بات کریں تو بارہ سو سے لے کر سولہ سو رپے تک پیمن ریٹ رہے تو اب گندم مارکٹ کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین جیسا کہ دو ہزار چوبیس میں ریلیز کوٹے میں فلور مل کو جو گندم کی اجرائی قیمت مقرر رکھی گئی تھی اس میں سے وزن کم آ رہا ہے جس کو اتمام صورتحال محکمہ خوراک کی گندم کی نکاسی کو رفتارن انتہائی سست ہے پنجاب میں اگر اجرائی قیمت فلور مل کو جو کوٹہ ریلیز کیا گیا تھا وہ کم کرتی ہے تو چورتالیسو رپے فیمن بچ جائے گا جو کہ اوپن مارکٹوں کی بات کریں تو گندم اننجا سو ساٹھ رپے سے پانچزار رپے تک فیمن ریٹ رہے کیونکہ انپورٹ شدہ جو گندم تھی تیرہ لاکھ میٹر ٹن وہ صرف کراچی والوں کے لیے تھی اگر بات کریں محکمہ خوراک کے پاس تو بائی سے پچیس میٹر ٹن گندم رہ چکی ہے اگر سٹاک کم ہوا تو مارکٹوں میں گندم پانچزار پچونجہ سو تک لازمی پہنچ جائے گی تو اب بات کرتے ہیں مونجی کے حوالے سے تو گجشتہ دنوں میں مونجی کے ریٹ میں دو سے تین سو رپے فیمن تیزی دیکھی گئی ہے جبکہ آنے والے دنوں میں جنوری اور فروری میں مونجی مارکٹ مزید تیز ہوگی ابھی ریٹ مضبوط ہیں کنات گیرہ کس کے ریٹ کی بات کریں تو پانچزار سے پانچزار رپے تک اگر نارمل ریٹوں کی بات کریں تو اٹھالیس سو سے پانچزار ایک سو رپے تک پندرہ زیرو نو کے ریٹ کی بات کریں تو اٹھالیس سو سے بونجہ سو رپے تک فیمن ریٹ رہے اور بات کرتے ہیں سوپری کے ریٹ کی تو اٹھالیس سو سے لے کر بتالیس سو رپے تک تل مارکٹ کی بات کریں تو پنجاب سائیڈ میں تل مارکٹ تھوڑی سی ریٹ مستق ہیں جبکہ مارکٹ مضبوط ہے اور دیکھا جائے تو اٹھارہ ہزار سے لے کر بیس ہزار دو سو رپے تک فیمن ریٹ رہے اور باجرے کے ریٹ کی بات کریں تو چویس سو سے لے کر ستائیس سو رپے تک اگر کپاس کے ریٹوں کی بات کریں جیسا کہ ناظرین آج جمعہ ہے تو منڈیاں کافی زیادہ بند ہوتی ہیں لیکن لوکل مارکٹوں میں کام ہوتا رہتا ہے خرید و فروک تو بات کرتے ہیں کپاس کے ریٹوں کی تو پنجاب سائیڈ میں کپاس پنجتر سو سے لے کر آٹھ ہزار پی تک تو امید کرتا ہوں بھائیوں کو ویڈیو پسند آئے گی تو ملتے ہیں اگلی نئی انفرمیشن کے ساتھ ویڈیو چلے گئے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی انفرمیشن کے ساتھ